دانیال صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا عمران خان یا تحریک انصاف ان کے ساتھ کوئی behind the scene some sort of understanding protocol channel کوئی exist کرتا ہے establishment کا حکومت کا دیکھیں exist کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں تحریک انصاف والے جان تک ہماری بات ہے دیکھیں ہم تو day one سے ایک چیز بات کر رہے ہیں اور وہ بات یہ ہے کہ ان کی جماعت کے majority لوگ جو ہیں جس طرح سیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے لوگ compromised ہیں وہ compromised کس کے ساتھ ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے لیکن وہ compromised کیوں ہیں وہ compromised اس لیے کہ عمران خان کا جو بوجھ ہے وہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے جو گالی گلوچ تفریق نفرت اور جو یہ سیاست کر رہے ہیں اس کا وہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ اندر بیٹھا رہے ہیں اور ہم کسی طرح اپنی جان بچائیں اور ہم اس گاند سے نکلیں لیکن majority لوگ جو ہیں آپ کا compromise سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ establishment سے ملتے ہیں تو اس پوری پارلیمان میں سے کون ہے جو establishment سے ملتا نہیں ہے یا جس کی دلی خواہش نہیں ہے کہ میں establishment سے ملو وہ خود نہ کسی سے ملے تو علیہ دا بات ہے کہ establishment سے ملنا establishment کو انڈیا کی establishment تھوڑی ہے تو پھر آپ کی پوری جماعتیں ریڈرشپ سے لے کر میں establishment کے ملنے کی بات کر رہا ہے میں establishment سے ملنے کی بات نہیں کر رہا نہیں 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 میں establishment سے آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں establishment سے ملنے کی بات نہیں کر رہا میں عمران خان کا بوجھ اٹھانے کی بات کر رہا ہوں اس کا بیانیاں اٹھانے کی بات کر رہا ہوں وہ جو بیس بیس کہتے ہیں نا بیس بیس میں نے صوبے جو چار صوبے ہیں تو کہتے ہیں میں نے پندرہ صوبے کراس کی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں اتنے زلے کروس کی ہیں اور میں پیدل پہنچا ہوں آٹھ دن بعد وہ بھی ملے ہوئے ہیں اور ان کے سارے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح کامپرمائز ہیں جس کو آپ علی مین کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ملے ہوئے ہیں علی مین ہی پیغامر سانی کا ذریعہ اس لیے تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ اس چیز کی بہتر جواب جو ہے وہ خود دے سکتے ہیں جو پی ٹی آئی والے لیکن کیونکہ میں تو ان کا سپوکسپرسن نہیں ہو لیکن میں خیال یہ بات کر سکتا ہوں کہ کل اپیس کمیٹی کے اجلاس میں کیا بات ہوئی علی مین گنڈا پور اور مریم نواز کیا دیکھیں اس میں سب سے امپورٹن چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے علی مین اور ان سے زیادہ امپورٹن جو بات تھی جو میں آج پریس کانفرنس میں بھی کی کہ ہمارے لوگ ہمارے جوان شادتیں انوش کر رہے ہیں وہ بورڈروں پہ اپنی جان دے رہے ہیں آپ اور ہمارے کے لیے اور روز اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز ہو رہی ہے اور وہ کس کے لیے دے رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے دے رہے ہیں تو جو آہ ان کو سپوٹ کے لیے جو چیز چاہیے ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور تمام جماعتیں اکروس دا بورڈ وہ چاہے کسی کا کوئی بھی بیانیاں ہو دیئر وید دم ان دیوالی ویل سپوٹ دم جہاں تک علی مین کی بات رہی ہے یا آہ مریم نواز اور علی مین دیکھیں مریم نواز صاحب چیزیں ہیں وارہ صاحب میرے سے زیادہ بول سکتے ہیں میں بولنی سکتا ہے ہم وہ باندھ ہے لیکن علی مین صاحب جو ہیں آہ وہ آہ ان کو ان کی جو ایشیوز ہیں چیزیں ہیں وہ ایڈریس ہو رہے ہیں اور میں وارہ پیتر وارہ صاحب باتا ہوں احمد ویہ صاحب کو پہلے میں ایک بات نہیں میں ایک بات رہی باتا ہوں دیکھیں جو کل کی اپکس قمیتی کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو شاید ریکارڈ کا حصہ نہیں بنی and you can verify it ten hundred times and prove me if i'm wrong وہ چیف نے ایک بات کہی ہے جس میں نے کہا ہے میں وائلنس اور پروٹیس میں فرق ہے اور اس فرق کو سمجھتا ہوں that is the punch line of everything so protest is your right آپ پورا مند اتجاج کریں کرنا چاہیے آپ کو لائلنس کا انسان لائیں گے تو لتر چھتر پریڈ شروع